عالم کورس کی جماعت سشن کے طالب علم عزیزم و جاہت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں اپنی مقررہ عنوان پر تقریر کریں حمد و مسلیہ نمباد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ صدق اللہ العظیم اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابریگا جتنا کہ تم دباؤگے لاقصد احترام معزز سامعین اکرام اور حضرت اساتذہ اکرام اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے عقائد معاملات عبادات نکاح طلاق عدالتی احکام فوجدار قوانین داخلی اور خارجی تعلقات جیسے جملہ مسائل کے جواب اصولاً یا تفصیلاً اس میں موجود ہے اسلام نے ہر انسانیت کے فلاح کے لیے رفاہ عاما اور خیر و بھلائی کے امور میں کافر و مسلم کا فرق روا رکھے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی تعلیم دی اسلامی ہی نے بلا تفریق ہر انسان کے سر پر عزت و شرف کا تاج رکھا میرے عزیز ساتھیو اسلام ایک برحق مذہب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق یہ پری دنیا پر پھیلے گا اگرچہ اس کے ناماننے والے جتنی سازشیں کر لے ہر دور میں اس کے بارے میں اس کو روکنے اور اس کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے شکوک و شباحت پیدا کرتے رہے ہیں میرے عزیز ساتھیو دنیا کی تمام مذہب کی تعلیم ہے کہ انسان کو برائی سے روکے اور سچائی کی تلقی نکرے لیکن اسلام ان سب سے بڑھ کر ہے کہ یہ ہمیں برائی سے روکنے کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے برائی کو خارج کرنے کی عملی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے دنیا کے تمام مذہب کی تعلیم ہے کہ چوری عڈا کا ذنی ایک برا فعل ہے اور اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے کہ چوری عڈا کا ذنی ایک برا فعل ہے پھر دوسرے مذہب اور اسلام میں کیا فرق ہے دوسرے مذہب اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام چوری اور ڈاکہ زنی ایک برا فعل ہے کہ ساتھ ساتھ یہ ہمیں چوری اور ڈاکہ زنی سے بچنے کے لیے ایک ایسا سماجی جھاٹ ایک ایسا سماجی بھانچہ بھی فراہم کرتا ہے کہ جس سے لوگ چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اسلام چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورتیں دونوں کا ہاتھ کاٹ دو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیس ویس صدی کی اندر لوگوں کی ہاتھ کاٹی جائیں اسلام تو ایک ظالم اور وحشیانہ مذہب ہے لیکن ان کی یہ سوچ ستحی اور حقیقت سے بالکل بعید ہے اسلام کے اندر یہ نظام اپنی مثال ہے میرے عزیز ساتھیوں آج کے اس دور میں جن ملکوں کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے بدعصمتی سے ایسے ملک میں چوری اور ڈاکازنی کی شرح سب سے زیادہ ہے اگر آج کے اس دور میں ایسے ملکوں میں اس قانون کو نافذ کر دیا جائے تو بتاؤ مجھے کہ وہاں چوری اور ڈاکیتی کی شرح بڑھے گی یا کم ہو جائے گی یا اتنی ہی رہے گی ضرور کم ہو جائے گی بلکہ مزید درہاں یہ سخت قانون ممکنہ چوروں کو ارتکاب جنم سے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا میرے عزیز ساتھیوں لوگوں کے اعتراضات اسی پر بس نہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اعتراضات عورت کو لے کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ عورت اسلام کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہے اور حجاب کو لے کر بےہودہ اور خلاف عقل بات کرتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں اسلام میں حجاب کا نظام اپنی مثال ہے اللہ تبارک و تعالی پہلے مردوں کو حجاب کا حکم دیتے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْسَارِهِمْ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی افاظت کریں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَضُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور مؤمنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی افاظت کریں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی افاظت کریں اور بازاروں میں گھوم کریں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں میرے عزیز ساتھیوں آج کے اس دور میں امریکہ کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے بدقسمتیں سے امریکہ کے اندر اسمت دری کے سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں اور اسلام میں عجاب کا عکوم اسی لیے ہے کہ تاکہ مسلمان عورت بہاہیا عورتوں کی طور پر پہچانی جا سکے اور چھر چھار سے محفوظ رہے اور امریکہ کے اندر اسمت دری کے اتنے زیادہ کیسز آتے ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اگر امریکہ کے اندر اور شریعت کے اندر اسمت دری کی سزا چوری رجم سنگسار اور کوڑے ہیں اگر امریکہ کے اندر اس قانون کو نافذ کر دیا جائے تو بتاؤ کیا وہ چوری ڈکیتی کی شرعہ بڑھے گی یا کم ہو جائے گی یقینا کم ہوگی میرے عزیز ساتھیوں لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کو عمل و سلامتی کا مذہب کیسے کہا جا سکتا ہے بلکہ یہ بزر و شمشیر پھیلا ہے میرے عزیز ساتھیوں اسلام بزر و شمشیر ہرگز نہیں پھیلا بلکہ اپنے عالم دیر صداقت عقل پر مبنی تصورات سچائی پر مبنی دلائی کے دریئے اسے دنیا میں فروغ ملا ہے میرے عزیز ساتھیوں اگر اسلام بزر و شمشیر پھیلا ہوتا تو بتاؤ مجھے فلسطین میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی لیکن وہاں کسی بھی فرد کو کلمہ پڑھانے کے لئے مسلمان بنانے کے لئے انہوں نے تلوار کا استعمال نہیں کیا بعد میں جب صلیبی عیسائی برسر اختیار آئے تو وہاں پہ مسلمان وہاں پہ ان عیسائیوں نے مسلمانوں کی یہ حالت کر دی کہ آج وہاں ایک مسلمان بھی آزادی کے ساتھ آزان دینے کو تیار نہیں میرے عزیز ساتھیوں اگر اسلام بزر و شمشیر پھیلا ہوتا تو عرب دنیا میں مسلمان چودہ سو سال سے عکمرہ ہیں لیکن آج بھی چودہ ملین عرب یعنی ایک کروڑ چالیس لاکھ عرب ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں جیسے مزر کے قبدی حیثائی اگر اسلام بزر و شمشیر پھیلا ہوتا تو عرب میں ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا میرے عزیز ساتھیوں ذرا خود اپنے ملکہ ہندوستان پر غور کرتے چلیں کہ ملکہ ہندوستان پر مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سال عکومت کی اگر اسلام بزر و شمشیر پھیلا ہوتا تو اس بھارت کی اندر ایک بھی غیر مسلم نظر نہیں آتا لیکن آج بھی بھارت کی 80 فیصد آبادی غیر مسلموں کی ہے کیا یہ غیر مسلم اس بات کی زندہ شادت نہیں کہ اسلام بزر و شمشیر نہیں پھیلا میرے عزیز ساتھیوں یہ لوگوں کے اترازات بڑھتے جاتے ہیں ملکہ اسلام اپنے عالم دیر صداقت کے ذریعے آگے بڑھا ہے میرے عزیز ساتھیوں دہشتگردی کو اس کے صحیح اور حقیقی معنی مفہوم میں رکھتے ہوئے اسلام نہ تو دہشتگرد ہے اور نہ ہی دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے نہ یہ صرف یہ کہ اسلام دہشتگرد کا مخالف ہے بلکہ فساد اور بگاڑ ظلم ستم کو روکنے کے لیے یہ ہر ممکنہ اسباب اختیار کرتا ہے کہ کس طریقے سے دہشتگردی کو روکا جائے آج اس دنیا میں جتنی صفاقیت پھیلی ہوئی ہے اگر تم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو یہ اسلام کی امن تلاتلوار محبت سے ہی ختم ہوگا میرے عزیز ساتھیوں آہ یہ کئی سالمیاں ہے کہ مرتے بھی ہم بدنام بھی ہم مقتول بھی ہم دہشتگرد بھی ہم فلسطین کے اندر فرانس کے اندر ایک شخص مارا جائے تو فلسطینی جارہی جت اور اسرائیل کے چند لوگ مارے جائے تو مسلمان دہشتگرد لیکن فلسطین کے اندر شیرخار بچوں کو بم سے اڑا دیا جائے کہ مہرے لبو بام یہ کئی سالمیاں ہے یہ کئی سی دہشتگردی ہے کہ مرتے بھی ہم ہیں بدنام بھی ہم ہیں میرے عزیز ساتھیوں مجھے یہ کہتے ہوئے پھر کوئی شرم یا آر محسوس نہیں ہوتی بلکہ میرا سر شرم سے جھکنے کے بجائے فخر سے اوچھا ہو جاتا ہے کہ جب تم ناپاک لوگ ہمارے نیحتے بچوں پر بم برساؤ گے اور ہماری عورتوں پر ناپاک نگاہیں جماؤ گے تو وہ دین دور نہیں کہ یہ شیر اپنے کچھانوں سے باہر نکل کر تم پر پرس پڑھیں گے اور یہ شاہن تمہاری آنکھیں نوچ لے گی وہ دین دور نہیں ہے وہ دین آنے والا ہے اب ہر گھر میں صلاح الدین ایجو بھی پیدا ہوگا تارق بن زیاد پیدا ہوگا اب میں اپنی تغیر کو ان اشعار پر ختم کرتا ہوں مانا کہ بسات عالم پر مجبور ہے تو لاچار ہے تو مانا کہ بسات عالم پر مجبور ہے تو لاچار ہے تو باطل کے آسا کر کے آگے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہے تو آباد ہے وہ برباد ہے تو زردار ہے وہ نادار ہے تو وہ روئے زمین کے مالک ہے اور دوش زمین پیبار ہے تو لیکن یہ جہاں سب تیرا ہے تاریخ سلف دھوڑا تا چل لیکن یہ جہاں سب تیرا ہے تاریخ سلف دھوڑا تا چل ایمان و عمل کے پربت پر اسلام کا نغمہ گاتا چل وہ نعرہ لگا تو میدہ میں کہ شیروں کے سینے پھٹ جائے وہ نعرہ لگا تو میدہ میں کہ شیروں کے سینے پھٹ جائے ہر جنبش چشم عبر اسے شیطان کے لشکر کٹ جائے وآخر دعوانان الحمدللہ ربلا